کورونا وائرس کے چلتے پورے دیش میں لاغو لاک ڈاؤن کے دوران جہاں ایک طرف سرکار کی اور سے دہاری مزدوروں روز کمانے روز کھانے والوں اور دیگر ضرورت مند و پریشانیوں سے دو چال لوگوں کی ویبھن اس طرح پر سہائتہ کی جا رہی ہے وہیں خدمت خلق میں یقین رکھنے والے سماجی خدمتگار اور خانقاہی و نسبتی حضرات دی پوری شدت کے ساتھ لوگوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اسی کرمے لاجپت نگر مردباد میں رہنے والے مشہور ایکسپورٹر حاجی محمد اقبال ثابری اور ان کے ساتھی نفیس خان وغیرہ بھی روزانہ سیکڑوں لوگوں کا کھانا تیار کروا کے مستحق اور حقیقی ضرورت مند لوگوں تا خود اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچوا رہے ہیں حاجی محمد اقبال ثابری نے بتایا کہ وہ لوگ پہلے سے معلومات کر لیتے ہیں کہ کس علاقے میں کون لوگ واقعی ضرورت مند ہیں اور پھر خاموشی سے ان کے گھر کھانا پہنچا دیتے ہیں حاجی اقبال صاحب نے بتایا کہ یہ سلسلہ 28 مارس سے لگاتار جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا انہوں نے واضح کیا کہ جہاں کھانا تیار کیا جاتا ہے وہاں پر کسی کو بھی کھانے کے پیکٹ نہیں دیے جاتے ہیں اگر کوئی ضرورت مند آ بھی جائے تو اس کا نام پتہ نوٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے گھر کھانا بھیج دیا جاتا ہے اس سے ایک تو ویوستہ بنی رہتی ہے فالتو بھیڑ نہیں لگتی اور دوسرے یہ کہ کسی کے آتم سمان اور عزت نفس کو ٹھیس بھی نہیں پہنچتی ہے اس موقع پر حاجی محمد اقبال سابری کے ساتھ نفیس خان، امیر احمد، آمیر حسین، سراج الدین، سلمان خان، عمران خان، سلمان عمر اور آقب خان وغیرہ بھی موجود رہے مختلف سوالوں کے جواب میں حاجی محمد اقبال سابری نے سٹی چینل کو بتایا کھانا تیار ہو رہا ہے جو لوگ ہمیں گھروں میں رہے ہیں اور اس دار نہیں ہیں جو آپ کو پیسے نہیں ہیں کھر چکے ہیں جو بھی تیار کر سکتے ہیں جا تک بھی انگوں پچھا سکتے ہیں تو ہر لوگی بجا رہا ہے تو یہ سلسلہ کب سے جاری ہے یہ آج چھرے دیگر تو کیا کیا کھانا آپ جیسے آج آلو کی سبزی اور پوریاں تیار ہو رہی ہے ہم نے آلو سبزی پوری اور چنگی بریانی، تائری، بجیس ادب تکھرے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ابھی پورونا وائرس کی سنگیلی تو نہیں سبز رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی بے ضرورت دھومتے تھر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے آپ ایک دیگر دار شہر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کیا پیل کرنا چاہیں گے آپ نے دھروں بیٹھے ہیں وہ دور دور رہے ہیں ضرورت کے مطلب ہے جو پلیس کہتے ہیں کہ ایک 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 آدمی جایا سمال لیا ہے اور پیل کرنا چاہیں گے آپ کی طرف سے تنہا ہے آپ کی طرف سے تنہا ہے ایسا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لئے ہیں ہم نے آپ سے پہلے دار لکھے ہیں اچھا اچھا جنبید آئی ہیں خالد آئی ہیں مطلب کوئی عام چندہ نہیں ہے ایک خدمت خلق کے راتے آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھایا جب تک بھی ہو رہی ہے آپ کر رہا ہے شہر میں اور بھی بہت سے سرمایہ دار حضرات ہیں ان سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے یہ خوشکی کی طریق ہے تھوڑا تھوڑا سب لوگ کریں گے تو جتی ہماری موم ہے ہمارے اندرستان کی عمام ہے بھوک ہی نہیں رہی ہے پھر شاہدان کی طرف سے جو بیوستھائیں کی گئیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہاں تک مطمئن ہے آپ پھر شاہدان کی طرف سے تو ایسا ہے ورشت سماس سے بھی نفیس خانے اس موقع پر کہا یہ جو ہم کر رہا ہوں گے سب قریبوں کے جو پریشان ہیں کسی کو پریشانی نہ ہو جس لاکھ بھی ہیں ہم سب لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور لوگوں سے بھی یہ تیزہ ہے کہ لوگ آگے آئیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں بہت سے لوگ بے ضرورت گھروں سے باہر گھونٹے پھر رہے ہیں ان لوگوں سے کیا آپ یہ کرنا جائیں ان سے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیڑھیں ضرورت کی چیز لینے جائیں باہر ویسے نہ جائیں بے ضرورت نہ جائیں اور اپنے گھروں میں بیڑھیں اور بچوں کو ست کو اپنے اس بات کی دین دالی پہ کوئی باہر نہ جائیں گھر کے اندر رہے تاکہ نہ خود کو پریشانی ہو نہ کسی اور کو پریشانی ہو اور ہم یہ جانگے کہ پریشان کو جب ہم تاؤن کریں گے تو پریشان ہمارے تاؤن کریں گے